قُلِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِّنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایناؤنسمنٹ کر دو دنیا والوں کو بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو جس موت سے تم پیچھا چھڑا رہے ہو کبھی علاج کے لیے کبھی آئی سیوں میں جاتے ہو کبھی آگرہ بھاگتے ہو کبھی گاڑیاں بک کر کر کے علاج کے لیے جاتے ہو موت سے بچنا چاہتے ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِّنْهُ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وہ موت تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے ملاقی کم ملاقات ملاقات کیا ہوتی ہے اچھا آپ کے دوست بمبئی میں ہاں میرا سلام کہہ دینا یہ ملاقات نہیں ہے ملاقات یہ ہے سلام علیکم وآلیکم آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا میں نے آپ سے مصابع کیا آپ نے مجھے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا یہ ملاقات آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو ملاقات کہتے ہیں اب صحیح ترجمہ اس آیت کا کرو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں وہ موت تو تمہارے سامنے کھڑی ہیں اس موت سے تم چھڑکارا نہیں پاسکتے ہو وہ موت تو تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی حقیقت ہے دنیا کتنی ترقی کر لے اور دیکھ رہا ہے ان ترقی کی لیکن آج تک اس دنیا نے سائنس نے ہزاروں معاملات کی ترقی کی ہے انتھرکش پر ہوئے آیا ہے چاند تک کا سفر کر لیا ہے انتھرکش پر جا چکا ہے چاند پر اپنا جھنڈا لہرہ دیا ہے کئی کئی دن کا سفر آسمان میں اور خلاؤں میں کیا جانے لگا ہے سمندر میں پڑی ہوئی سوئی کو چوبیس گھنٹے کی اندر اندر تلاش کر لیا جاتا ہے جہاز اگر سمندر میں ڈوب جائے تو اس کا ملوہ چوبیس گھنٹے کی اندر اندر تلاش کر لیا جاتا ہے اتنی ترقی کرنے کے باوجود سائنس آج تک اس بات کی ترقی نہیں کر پائی کہ روح کیا چیز ہے یہ کونسی چیز ہے جو آج مجھے مولانا جرجیس ماننے پر و منوانے پر مجبور کر رہی ہے اور کل وہ کونسی چیز ہے جو ہماری جسم سے نکل جائے تو دنیا ہم کو مولانا جرجیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آج آپ عبداللہ ہیں عبدالرحمن ہیں وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو عبداللہ عبدالرحمن بنائے ہوئے ہیں اور وہ کونسی چیز ہے جو آپ کی باڈی سے نکل جائے تو آپ عبداللہ عبدالرحمن نہیں ہیں پوری زندگی آپ مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کی انتقال کے بعد سب سے پہلے آپ کا وہی مکان تبدیل ہوتا ہے اب آپ محلو کوٹھیوں میں نہیں بلکہ قبر کے اندر دفن ہیں ایک بادشاہ اپنے ایک مرید کو یا اپنے چاہنے والے کو اپنی ریایہ پبلک کی ایک اپنی پبلک میں سے ایک آدمی کو اتھارڈی دیتا ہے کہ تمہیں گول چکر لگاؤ شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے اسی جگہ آ جاؤ جس جگہیں جتنی دور کا تم چکر لگاؤگے اتنی جگہیں ہم تمہارے نام ملالٹ کر دیں گے اتنی زمین کا ہم تمہیں مالک بنا دیں گے لالچ دوڑتا ہے آدمی کے اندر لیکن اس نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کو اسی جگہ آ جانا ہے اور گول گول چکر لگانا ہے یہ آدمی چکر لگاتا ہے دوڑتا ہے زہر کے وقت تک دوڑتا رہا تھوڑا سا اچھی جگہ و زمین اس کو نظر آتی ہے اس نے سوچا کہ تھوڑا سا اور اس ایریے کو اپنے انڈر میں لے لیں وہ تھوڑا سا اور چکر لگاتا ہے دو تین بچ جاتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو پہاڑ اور فضائیں نظر آتی ہیں اس نے سوچا تھوڑا سا اور چکر لگا لیا جائے تو یہ خوبصورت پہاڑ بھی ہمارے انڈر آ جائیں گے لہٰذا وہ اور چکر لگاتا ہے اثر گا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد اب اس نے وہاں سے مڑنا شروع کیا اب وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنے مقام پر آنا چاہتا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے شاید ہی میں مشکل سے پہنچ پاؤں وہ تیز دور لگاتا ہے لیکن وہ جتنی تیزی سے دورتا ہے اس سے زیادہ تیز رفتار سے سورج چل رہا ہے بلاخر وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے نہیں آ پایا اس نے دیکھا سورج بلکل غروب ہونے والا ہے اور اب ہی اب ہمیں ہماری منزل پر پہنچتے میں وقت لگے گا وہ وہیں گر جاتا ہے اور جیسی گرتا ہے ایک نظر ڈالتا ہے اتنی زمین و جائدات اگر میں پہنچ جاتا تو میرے نام ہو جاتی اچانک اٹیک پڑتا ہے اور وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال سے پہلے وہ کہتا ہے ہائے میرے لالش نے مجھے میرے لالش نے برباد کر دیا میری حرس نے اور میرے لالش نے مجھے برباد کر دیا جو اتنی لمبی چولی زمین و جائدات کا مالک بننا چاہتا تھا جب اس کو دفن کیا جانے لگا تو بادشاہ نے کہا اے لالش انسان تجھے معلوم نہیں تھا بس یہی تیری زمین ہے یہی اسی کا تُو مالک ہے اگر اس بات کو تُو نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا تو اتنی بھاگ دور نہ کرتا اتنا اتنی جلدی نہیں مرتا تو میرے پیارے ساتھیوں یہی موت کا حال ہے یہی موت کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گہر آباد بستی سے گزر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راویے آباد بستی سے گزر رہے ہیں یہودی یہودیوں کی بستی نظر آتی ہے ایک یہودی آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ روح کیا چیز ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اتنا بتائیے روح کیا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نبی ہیں اپنے آپ کو نبی منواتے ہیں پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے اس نے سوال بھی بڑا پیچیدہ کیا فوراں اللہ کے نبی پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اسی جگہ پر یہ یہودی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کے متعلق روح کیا ہے ان سے کہہ دو روح صرف میرے رب کا حکم ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے اس روح کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اس روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم ہے اس روح کے بارے میں تمہیں بہت کم جانکاری ہے حقیقت ہے قرآن کی آیت چودہ سو اکتیس بتیس سال پہلے نازل ہوئی چودہ سو اکتیس بتیس سال کے بعد آج بھی روح کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکا ہارڈ کا آپریشن کرنے والے آئی سیو میں ناک میں پمپ رکھ کر آکسیجن دے کر زندہ گی دینے والے وہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ روح کیا چیز ہے کس حصے میں رہتی ہے کب نکلتی ہے کہاں چلی جاتی ہے جانے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہی روح ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر دول رہی ہے یہی روح ہے جو ہمیں محمد جرجیس بنائے ہوئے ہیں یہی روح ہے جو ہمیں محمد اسلام محمد اکرم محمد ابراہیم عبداللہ اور عبدالرحمن بنائی ہوئی ہے اور یہی روح جب نکل جاتی ہے تو ایک ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں رہتا ہے ایک مولوی مولوی نہیں رہتا ہے ایک عبداللہ عبداللہ نہیں رہتا ہے ایک عبدالرحمن ایک عبدالرحمن نہیں رہتا ہے اس کے بعد جو چیز رہتی ہے وہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ سَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّنْ جَرَا اب تو جو لے کر گیا ہے زرہ برابر نیکی بھی اگر تو نے کی ہے تو تو اس کو بھی اپنے نام عامال میں دیکھ لے گا زرہ برابر برائی بھی اگر تو نے کی ہے تو اس کا بھی انتظار کر وہ ریجلڈ بھی تیرے ہاتھ میں آنے والا ہے اس کے علاوہ اب تیری حیثیت کچھ نہیں میدانِ محشر ہے ادھر بھی آپ کو نہیں پکارا جائے گا کوئی سفارش کرنے والا نفس انشیعہ آج کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے پڑھ لو نمازیں کتنی بھی نمازیں پڑھ لو اور سن لو آج ایک خطبہ چاہے کتنی تحجدیں پڑھ لو چاہے کتنے روزیں رکھ لو چاہے کتنے حج کر لو اگر بندوں کے معاملات صاف نہیں ہوگے حقوق لباد آپ کا صاف نہیں ہوگا اللہ کی قسم آپ کی بخشش نہیں ہوگی حقوق لباد اللہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا حقوق لباد میں آپ کی اپنی اولاد بھی شامل ہیں بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ میرے چار بیٹے ہیں ایک بیٹے کا میری زندگی میں انتقال ہو گیا ہے تو اب اس کا حصہ چلا گیا بہت آسان ہے پوتوں کو پراسط سے محروم کر دینا کیونکہ شریعت میں بیٹے کا حق نہیں ہے لیکن شریعت میں وسیعت ہے اگر باپ کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور باپ کی زندگی میں اس کے پوتیں موجود ہیں اور باپ کے پاس تین ایکل زمین ہے تو ایک ایکل زمین کی وسیعت کر سکتا ہے اپنی پروپلٹی اپنی زمین و جائدات میں وند تھرڈ میں وسیعت کرنے کا پاور باپ کو ہے اور یہ اس کو کرنا پڑے گا پوتوں کے لیے آپ چھٹکارہ نہیں پاسکتے